بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بط لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون سوفانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسن آزم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیئے عزیز آنی گرامی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار خطبات کا سلسلہ جاری ہے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نصد آپ کے خاندان آپ کی ولادت اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو آپ کی رضاعت کا ذکر کریں گے جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے تشریف لائے ہم جس کے رات کے مطابق قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں انفس بفتح الفا یعنی فا کی زبر کے ساتھ اور بکسر السین سین کی زیر کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ تم ہی میں سے تشریف لائے ہیں اور ایک دوسری کے رات جس کے مطابق میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں انفس بفتح الفا ہے یعنی فا کی زبر کے ساتھ انفس کا مطلب نفیس ترین پاکیزہ ترین آلہ ترین حضور علیہ السلام نے اپنے حص و نصب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انا انفسکم نصبا وصحرم وحصبا نصب کے اعتبار سے حصب کے اعتبار سے چاہے نصب پونی نصب ہو یا سسرالی نصب ہو میرا نصب تم سب میں سے پاکیزہ ترین اور فرمایا لئیس فی آبائی مل لدن آدم صفاح کل لہا نکاح آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے نصب میں جتنے بھی واسطے ہیں وہ سب پاکیزہ ترین ہیں سارے نکاح والے باستے ہیں کوئی بھی زنا والا باستہ نہیں سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب مبارک حضور علیہ السلام کی محبت کی ایک دریل یہ بھی ہے کہ ہمیں حضور کا نصب کے بارے میں پتا ہو بلکہ علماء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ کم از کم چھ پشتوں تک حضور علیہ السلام کا نصب تو ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے محمد ابن عبداللہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے آپ کے دادا کا نام عبد المتنب ہے آپ کے پردادا کا نام حاشم ہے اور حاشم کے والد کا نام کیا ہے عبد مناف عبد مناف کے والد کا نام کیا ہے قسائے قسائے کے والد کا نام کیا ہے کلاب تو حضور علیہ السلام سے لے کر آپ کا نصب مبارک کا پہلا حصہ جو حضرت عدنان تک جا پہنچتا ہے یہ حصہ متفق آلے ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی تمام مفسرین کرام سیرت نگار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے لے کر عدنان تک رسول اللہ کا یہ نصب ہے حضرت عدنان سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک یہ نصب کا دوسرا حصہ ہے اس میں بعض سیرت نگاروں نے اختلاف کیا ہے یعنی ناموں کا اختلاف ہے جیسے آپ جانتے ہیں تیسرا حصہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے اس میں بارحال غلطیاں موجود ہیں مختلف روایات ہیں کسی ایک کو ترہی نہیں لی جا سکتی بارحال حضور علیہ السلام کے فرمان صادق کے مطابق آپ کا نصب آپ کا حسب و نصب آپ کے آبا و اجداد آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام کے تمام نفوس پاکیزہ ترین نفوس ہیں اور یہ پاکیز کی صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ہے حضور علیہ السلام کے پردادہ جن کا ذکر آپ کے نصب میں ہوا حاشن ان کا اصل نام تھا عمر ظاہرِ حضور علیہ السلام کا جو خاندادہ ہے خاندانِ بنوحاشن اصل میں یہ قریش کی ایک شاق ہے حضور علیہ السلام کے نصب نامہ میں ایک نام آتا ہے فہر فہر کا ہی لقب تھا قریش اسی نسبت سے آپ کے خاندان کو خاندانِ قریش کہا جاتا ہے تو خاندانِ قریش کی ایک بہترین شاق بنوحاشن ہے بنوحاشن کے ذمہ حاجیوں کی نزبانی اور ان کو پانی پیلانے کی ذمہ داری تھی لہٰذا اس ذمہ داری کی وجہ سے پورے عرب میں بنوحاشن کا ایک مقام تھا اور بنوحاشن کی سرکردگی اور سرداری حضرتِ حاشن کے ذمہ تھی اور آپ کی فیاضی اور سخابت کا یہ عالم تھا کہ قہد کے زمانے میں آپ شوربہ بناتے اس میں روٹی توڑ کر لوگوں کو کھانا کھلاتے اسی نسبت سے آپ کا نام حاشن پڑا حاشن عربی میں شوربے میں روٹی ڈال کر چورا کرنے کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے یہ دادا جی انتہائی وجی شخص تھے قیادت و سیادت کے ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود تھیں انتہائی بہادر تھے انتہائی سخی تھے اور نورِ نبوت آپ کی پہشانی سے چمکتا تھا آپ نے شام کے سفر میں مدینہ طیبہ میں جا کر اسی طرح کی ایک عالی حسب و نسب والی خاتون سلمہ سے نکاح کیا نکاح کے بعد جب سلمہ امید سے ہوئی تو آپ نے سفر جاری رکھا اور اسی سفر کے دوران آپ کا انتقال ہو گیا حضور علیہ السلام کے دادا جی کے انتقال کے بعد پر دادا جی کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کے دادا جن کا بعد میں نام عبد المطلب مشہور ہوا وہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا شہبہ سر کے بالوں میں کچھ بال سفید تھے تو اسی مناسبت سے آپ کا شہبہ نام رکھا گیا ادھر جناب حاشم کے انتقال کے بعد آپ کے بھائی مطلب کو سیادت اور قیادت سونکتی گئی یعنی یہ جو ذمہ داری تھی حاجیوں کی ویزبانی کی ان کو پانے پلانے کی اور اسی طرح خاندام کے جو دیگر معاملات تھے وہ جناب مطلب کو سونک دیا گیا جناب مطلب کو کافی عرصہ بعد معلوم ہوا کہ ان کا ایک بھتیجہ مدینہ منورہ میں موجود ہے ان کے بھائی کی نشانی تو جناب مطلب مدینہ طیبہ گئے تو جناب شہبہ کو دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آگے اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا لانے لگے لیکن جناب شہبہ نے والدہ کی اجازت کے بغیر آنے سے انکار کر دیا اب والدہ کے پاس پر یہ اجازت نہیں تو انہوں نے اجازت نہیں دی بارال جناب مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی قیادت و سیادت کا ذمہ دار ہے اور اس کا وارث ہے لہٰذا اس کو جانے دے اس ذمہ داری اور قیادت و سیادت کی وجہ سے آپ کی والدہ نے اجازت دی جب جناب مطلب جناب شہبہ کو لے کر مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے اسی لئے آپ کا نام پڑھا عبد المطلب اصل نام کیا تھا؟ شہبہ لیکن مطلب نے واضح کر دیا کہ نہیں یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بکی جائے تو جناب مطلب کے بعد جناب شہبہ یعنی جناب عبد المطلب کو وہی قیادت و سیادت سوٹ دی دی جناب عبد المطلب بھی اپنے والد جناب حاشم کی طرح انتہائی فیاس انتہائی صفی انتہائی بہادر اور انتہائی وجی انسان تھے آپ کے ساتھ بیت اللہ کی خدمت کے اعتبار سے دو واقعے بڑے مشہور ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ہوا کہ زمزم کے کونے کی دوبارہ خدائی کی جائے اور اس کو بحال کیا جائے آپ نے زمزم کے کونے کی خدائی شروع کی اور بن جرحم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے انہوں نے جاتے ہوئے خانہ کعبت کی بہت سی قیمتی چیزیں زمزم کے کونے میں ڈال دی تھی وہ بھی جناب حاشم کو ملی بہت سارا سونا چاندی زیورات و غیرہ برحال جب پانی نکلا تو دیگر سارے خاندان جو ہے اس قیادت اور سیادت کو اور اس میٹ نامی کو حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب کے درپے ہو گئے کہ ہمیں بھی اس کام میں شریک کر دی گئے جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھئی میں اس کام میں آپ کو شریک نہیں کرتا اس لیے کہ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہی اس کی جو ہے رفعت اور مقام جو ہے وہ عطا کرنا چاہتے ہیں برحال کچھ اثرات ان کے سامنے بھی آئے اور وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ کے کسی موقع پر جناب عبد المطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں دس بیٹے عطا کرے گا اور وہ دس کے دس بلووت کی عمر تک پہنچ جائیں گے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے پر قربان کریں گے یہ منت ہوئی برحال جناب عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمزم کے کنوے کو دوبارہ جاری اور ساری کر دیا دوسرا واقعہ پیش آیا واقعہ ایفیل جس کا ذکر سورہ ایفیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے وقت مختصر ہے مختصر نرس کرتا ہوں شاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا اب رہا اس نے جب دیکھا کہ بیت اللہ کی بڑی بجاحت ہے اور سارے کے سارے لوگ بیت اللہ کی طرف رما دوا ہیں تو کیوں نہ کوئی کلیسہ بنایا جائے کوئی گرجہ بنایا جائے کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر ادھر آئے گا اسی پروگرام کے تحت اس نے ایک کلیسہ بنایا لیکن گنانہ کے ایک شخص نے وہاں پاخانہ کیا اور اس پر پاخانہ لیپ پکر دیا صبح کو جب ابراہ کو معلوم ہوا تو انتہائی سخت تکلیف ہوئی تو بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے بڑا لشکر جرار لے کر نکلا وادی محصر میں پہنچا تو جو مین ہاتھی تھا جو بڑا ہاتھی تھا کافی سارے ہاتھی بھی ساتھ تھے وہ وہاں بیٹھ گیا اب صورت حال یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کی طرف اس کو چلاتے ہی تو وہ فوراں بیٹھ جاتا ہے دیگر اطراف میں چلاتے ہیں تو بھاگتا ہوا جاتا ہے ادھر اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی نے ایک پرندہ بھیجا جس کو عبابین جتنا پرندہ ہے عبابین بھی کہا ہے کچھ اور نام بھی تو اللہ تعالی نے اس کی ڈپٹی یہ لگائی کہ اس نے ہر پرندے نے تین کنکر اٹھائے دو اپنے پاؤں میں اور ایک چونچ میں وہ کنکر جس کو لگتا تھا بارود کا کام کرتا ہاتھی کو لگتا تھا تو ہاتھی تحس نحس ہو جاتا تھا کسی شخص کو لگتا تھا تو وہ تحس نحس ہو جاتا تھا اسی طرح عبراہ کا بھی ستیہ ناس ہو گیا اور پھر آخر زلیل ہو کر وہ وہاں پہنچا اور اسی عالم میں پھر مر گیا تو نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر کیونکہ یہ جو واقعہ ہے واقعہ فیر حضور علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً پچپن دن پہلے رونما بھی تو جناب عبد المطلب کی خاندان بنوحاشن کی اللہ تعالی نے عزت افضائی میں مزید اضافہ فرمائے جناب عبد المطلب کے بعد جناب عبداللہ ہے جناب عبداللہ بھی اپنے دادا اپنے والد اپنے دادا اپنے پردادا کی طرح انتہائی وجیب انتہائی خوبصورت انتہائی خیاس اور قیادت و سعادت کے تمام اوصاف سے مزید انسان تھے بلکہ سیرت نگارو نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں جناب عبداللہ ایک نمائی مقام رکھتے ہیں آپ کی شادی میں اسی طرح ایک نمائی مقام رکھنے والی خاتون حضرت آمینہ سے ہوئی لیکن حضرت عبداللہ بھی بہت جلد ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت عبداللہ کا لقب تھا زبیع اسی مناسبت سے حضور عالی صلی اللہ وہ سلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دو زبیعوں کی اولاد ہوں یعنی اسماعیل زبیع اللہ اور میرے والد عبداللہ زبیع جناب عبداللہ کو زبیع کیوں کہتے تھے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جناب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوئے اور دس کے دس بلوغت کے عمر تک پہنچے میرے ساتھ دینے والد ہوئے تو ایک کو اللہ کے راستے پہ قربان کروں گا جب دس بیٹے ہوگے اور سب کے سب بالد بھی ہوگے تو جناب عبد المطلب نے قرآن ڈالا قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا اب جناب عبد المطلب تو قربان کرنے کے لئے چل دیئے لیکن تمام خاندان والوں نے حضرت عبداللہ کے ددیال نے بھی اور منیال نے بھی کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے جناب عبد المطلب نے کہا پھر میری منت اور نظر کا کیا ہوگا انہوں نے کہا اس کے لئے کسی عرافہ سے مشورہ کیجئے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک آدمی کی دیئت ہے دس اونٹ ایک طرف نام لکھا جائے جناب عبداللہ کا دوسری طرف نام لکھا جائے دوسرے کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائے اور پرہ ڈال لیا جائے اور اگر معاملہ حال نہ ہو تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائے بارال اسی مشورے پر فیصلہ ہو گیا ایک طرف جناب عبداللہ کا نام لکھا دوسری طرف دس اونٹ لکھے پورا جناب عبداللہ کے نام لکھا بیس اونٹ لکھے پورا جناب عبداللہ کے نام لکھا تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے حتیٰ کہ سو اونٹ لکھے جب سو اونٹ لکھے یہ صلات و السلام کے والد محترم کی وجہ سے آدمی کی لیت جو دس اونٹ تھی وہ بڑھ کر سو اونٹ ہو گئی اور جناب عبداللہ نے جناب عبداللہ کے بدلے سو اونٹ قربان کیا حضور علیہ صلات و السلام سے جب امہ آمینہ امید سے تھی جناب عبداللہ کبھی انتقال ہو گیا حضور علیہ صلات و السلام کی بلادت مشبور قول کے مطابق ماہ ربیل اول میں اور اس بھی اعتبار سے ماہ اپریل میں بیس یا بائیس اپریل کا دن ربیل اول کے ایام میں سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے کسی نے دو ربیل اول کہا کسی نے آٹھ ربیل اول کہا کسی نے نو ربیل اول کہا کسی نے بارہ ربیل اول کہا بارہ مشہور قول بارہ ربیل اول کا ہے اور محبت قول جو تمام کیلنڈر کو اور تمام حساب و کتاب آپ کو سامنے رکھے صحیح ترین معلوم ہوتا ہے وہ نو ربیل اول بارہ پیر کے جن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اما آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت میرے بطن اثر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے معلات روشن ہوئے اور نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر کچھ حجیب واقعات نمودار ہوئے جیسے ایوان پسرہ کے گنگرے گئے مجوز کا آتش ردہ جو ہزار سال سے چل رہا تھا وہ گج گیا دریائے ساتھا خشک ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوش خبری جناب عبد المطلق آپ کا نام نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا حضور علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ نسبت ہے کہ آپ نے آپ کا نام احمد رکھا احمد اور محمد ان دونوں کو سیرت نگار حضور علیہ السلام کا ذاتی نام شمار کرتے ہیں البتہ نام نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشہور ہوا اللہ کریم سے دعا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں انتہائی محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ سرت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا اللہ تعالی ہمیں حضور سے محبت کی نصیب فرمائے